آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ٹرس، میتھڈ آف جائنٹ، اینڈ میتھڈ آف سیکشن یہ دو مین ہمارے جو ہے ٹاپک ہے آج کے لیکچر کے اس کے علاوہ اگر ہم لیکچر کا کانٹینٹ دیکھیں تو آؤٹ لائن میں اگر ہم دیکھیں ہم میتھڈ آف جائنٹ، جیرو پوسٹ میمبر، اینڈ میتھڈ آف سیکشن مینلی یہ تین ہمارے ٹاپک جو ہیں آج کے لیکچر سے ہیں تو سب سے پہلے میتھڈ آف جائنٹ پہ آتے ہیں میتھڈ آف جائنٹ، اگر آپ کے پاس کوئی ترس ٹاکچر جو ہے وہ ایکویلی برم میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر ایک پارٹ یا ہر ایک میمبر جو ہے وہ ایکویلی برم میں ہونا چاہیے سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ تو جو میتھڈ آف جائنٹ ہے یہ اس میں کیا ہونے چاہیے کہ جو کسی بھی پن سپورٹ پہ یا جائنٹ پہ تو ایکویلی برم کنڈیشن کو وہ سیٹسپائے کرے ہیں پس مینبر آر آل سٹریٹ ٹو پوٹ میمبر لائنگ ان ذا سیم دن تو آپ کے جو بھی پسٹ lin Diosی شائعظی کو ہوا ہم برم کنڈیشن ہے جو آپ کے میں پن پہ لگ رہا ہے یا چھنیش پے لگ رہا ہے تو وہ آپ کے پاس کو پلینر اور کنکرنٹ ہونا چاہیے روٹیشنل اور مومنٹ اکیلیبرم از آٹومیٹک سیٹسفائیڈ جو آپ کی روٹیشنل اور مومنٹ اکیلیبرم ہے وہ آپ کی آلریڈی سیٹسفائی ہوتی ہے تو جوائنٹ بھی تو اس کے ضرورت نہیں ہے سیٹسفائی کرنے کے لیے only need to satisfy summation fx is equal to zero and summation f y is equal to zero تو یہ بیسیکل یہ آپ کا تراؤس جو میتھرڈ آف جوائنٹ ہے آلریڈی آپ سٹڈی کر چکے ہیں میکنینگ میکینکس میں تو یہاں بھی اس کا تھوڑا سا overview تھا اب procedure for analysis کہ آپ نے کیسے analysis carried out کرنا ہے کسی trust کا تو اس کا جو procedure ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ draw the free body diagram of a joint having at least one known force and at most two unknown forces تو اس کے procedure میں سب سے پہلے تو آپ کا وہی ہوگا کہ آپ نے جو trust آپ کو given ہے اس کی free body diagram ڈرہ کرنی ہے free body diagram ڈرہ کر کے اس کی SI find کرنی ہے static determinacy اگر وہ determinate ہے کیونکہ ہم toss one پڑھ رہے ہیں تو toss one میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم determinate structure سے deal کریں گے تو اگر وہ determinate ہے تو اس کے پھر آپ نے reactions find کرنے ہیں external reactions جب وہ find ہو جائیں تو اس کے بعد جو member forces ہیں method of joints میں تو وہ آپ کیسے find کریں گے اس کے لئے آپ نے free body diagram ڈرہ کرنی ہے of a joint having at least one known force and at most two unknown forces may need to first determine external reactions at the trust support تو پہلے تو آپ نے support پہ reactions find کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے joint selection کیسے کرنی ہے کیونکہ joint تو آپ کے different ہوتے ہیں کسی بھی trust کے تو کونسا joint آپ نے پہلے select کرنا ہے تو آپ نے ایسا joint select کرنا ہے جس میں آپ کے پاس at least ایک known force ہوں اور maximum دو unknown forces ہوں تو ایسا joint اگر آپ select کریں گے تو equilibrium equations کی truth کو آپ find out کر سکیں گے جو members اس پہ لگے ہوئے ہیں اس میں member forces پھر ہے establish the sense of unknown forces ٹھیک ہے تو جو ہماری unknown forces ہیں اس کا sense ہم نے establish کرنا ہے sense means یہاں پہ ہے کہ اس کو آپ نے tension میں لینا ہے یا اس کو آپ نے compression میں لینا ہے کیونکہ ہم جب joint کی free body diagram بناتے ہیں تو اس پہ جو ہماری member forces ہوتی ہیں تو وہ ہم یا تو towards the joint لیتے ہیں یا away from the joint لیتے ہیں یہی دو conditions ہو سکتی ہیں تو اس میں ہے کہ always assume the unknown member force acting on the joints free body diagram to be tension pulling on the pin تو ہم کیا کرتے ہیں normally ہمارا یہی procedure ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے unknown member forces ہوتے ہیں اگر کسی joint کی free body diagram بنا رہے ہیں تو جو known forces ہیں وہ تو اسی direction میں لگے گی جو آپ کے پاس known direction ہے کیونکہ known force ہے تو اس کی known direction بھی ہوگی جو unknown forces ہیں ان کو ہم positive consider کرتے ہیں assume کرتے ہیں start میں کہ یہ ہمارے پاس positive ہے اور positive آپ کے پاس tension ہوتی ہے اور tension کی case میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو arrow head ہوتا ہے وہ آپ کا away from the joint ہوتا ہے joint سے away ہوتا ہے اور اگر آپ compression لے رہے ہیں تو towards the joint ہوتا ہے جو arrow head ہوتا ہے اس کی direction towards the pin یا joint ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ towards the joint لے رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی force negative آگئی اس case میں تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو اس کی sense change کر دی نہیں ہے assume what is believe to be correct sense of unknown member force یہ assumption totally آپ dependent ہے کہ آپ اس کو کیسے assume کرتے ہیں جو آپ کے پاس unknown member force ہے اس کو tension میں لیتے ہیں compression میں لیتے ہیں یا جو بھی آپ کو sense اس کی ٹھیک لگ رہا ہے اس میں کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے پوزیٹیو یعنی tension لی یا negative compression لی start میں جب آپ exemption کرتے ہیں assume کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی assume کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کا فرق نہیں پڑے گا اگر آپ دو student جو ہے ایک اس force کو tension میں لیتا ہے دوسرا اس کو compression میں لیتا ہے تو دونوں کے پاس same answer آئیں گے جس difference کیا ہوگا جس نے incorrect sense لی ہے تو اس کا answer negative میں آ جائے گا جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا mention آپ کے پاس incline loading ہوتی ہے تو incline loading کے لیے بھی اور آپ کے پاس جو vertical horizontal loading ہیں یا members ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے x and y axis کو آپ نے show کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ کے پاس کوئی incline load ہے تو اس incline load کو components میں resolve کرنا ہے x y components میں ٹھیک پھر apply submission fx is equal to zero and submission fy is equal to zero and solve for the unknown member forces and verify their correct sense تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے submission fx and submission fy یہ دو equilibrium mutation use کر کے جو آپ کے unknown member forces ہیں وہ find کرنے ہیں and verify their correct senses کا منظب یہ ہے کہ جو sense آپ نے لی ہے تو وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے یا اگر negative answer آرہے تو اس کو آپ نے opposite کر دینا ہے یا reverse کر دینا ہے continue to analyze each of other joints choosing once having at most two unknown and at least one known force یہ process آپ continue کرنا ہے تب تک باقی joints پہ بھی اور تب تک continue کرنا ہے جب تک آپ کے پاس تمام unknown forces جو ہیں وہ find out ہو جائیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو joint کی selection کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی joint آپ select کریں تو اس پہ maximum 2 unknown ہو اور at least ایک known force اس پہ ہو تو یہ ہمارے پاس procedure تھا method of joints کا جو کہ آپ already engineering mechanics میں بھی پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پہ دوبارہ جو ہے اس course content میں method of joints ہے تو اس لئے اس یا member آپ tension میں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر member compression میں ہے تو push on the joint مطلب آپ arrow head towards the joint ہو گا اور اگر آپ member tension میں ہیں pull on the joint pull on the joint کا مطلب ہے کہ آپ اس joint پر pull ہو پل کریں اس کو تو اس کے مطلب تو member forces کے basis پہ mechanics of material and building codes are used to size the member once the forces are known تو یہ forces جب known ہو جائے تو اس کے بعد members کا size یا dimensions یا جو بھی ہوتے ہیں تو وہ اگر ہم دیکھیں تو method of joint کی یہ پہلی example ہے اگر آپ اس دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک determinate trust ہے اگر آپ اس کے determination find کریں تو b plus r minus 2 j تو b دیکھیں یہاں پہ 1 یہ آپ کے پاس 2 یہ آپ کے پاس 3 تو 3 bars ہیں plus r r اگر آپ دیکھیں unknown reaction یہ آپ کے پاس سپورٹ 2 اس پہ ہو گئی ایک آپ کے پاس رولر سپورٹ پہ ہو گئی تین تو b plus r 3 plus 3 minus 2 j joint اگر دیکھ لیں یہ 1 یہ 2 یہ 3 تو 2 into joint 2 into 3 6 ہو گیا 6 minus 6 0 آپ کے پاس آگیا تو یہ آپ کے پاس گیا اس کا یہ آپ کے پاس determinate trust ہو گئی اب جو ہے یہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے unknown جو آپ کے پاس forces ہیں وہ آپ نے find out کرنی ہے تو unknown reactions find out کرنے کے لئے تو اس کے بعد جو next step ہمارا ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے ہم unknown joint support reaction ہیں وہ find کریں گے تو unknown support reactions find کرنے کے لئے یوز کرنا ہے جو بھی دو supports ہیں کسی بھی ایک support پہ summation moment equal to zero لیں تو دوسرا support reaction آپ کے پاس find out ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ A پہ دیکھیں تو A hinge support ہے تو اس کا vertical اگر آپ دیکھ لیں horizontal دیکھ لیں تو summation fx 500 newton اس direction میں ہے تو یہاں پہ 500 newton آپ کا اس کے opposite direction میں لگ جائے گا تب ہی summation fx is equal to zero ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے جب ہم reaction point کریں گے ax آپ 500 آ گیا پھر اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ اگر آپ moment لیں تو آپ کے پاس c y کی value کتنی آ جاتی ہے 500 newton اور اگر آپ پھر summation f y سے کریں تو a y plus c y is equal to zero تو a y آپ پہ کیا ہو جائے گا minus c y تو minus 500 اس لئے a y کی direction آپ کے پاس downward 500 آ جائے گی تو یہ آپ کیا ہو گئے support reaction اب support reactions کے بعد ایک آپ کے پاس دو members unknown ہیں جو کہ ایک آپ کے پاس a b ہے تو f b a آ جائے گا اور ایک آپ کے پاس b c c تک member گیا ہوا ہے تو وہ آپ کا f b c ہو جائے گا اب f b c جو ہے وہ آپ کا incline ہے تو اس کے آپ کے پاس دو components بنے گے تو جب ہم اسے submission f ایکس اس پہ apply کریں تو اس میں آپ دیکھیں تو x direction میں ایک تو آپ کا یہ 500 newton جا رہا ہے ایک اس incline force کا جو ہے جو component ہوگا جو کہ آپ کے پاس negative direction میں جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا f b c sine f b c cos 45 sine 45 یہاں پہ لیا ہے یہاں پہ sine 45 اس لئے لیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس x direction میں cos theta اور y direction میں sine theta component ہوتے ہیں جب آپ کے پاس angle theta ہے وہ بن ہوریزنٹل کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 45 degree آپ کا بن رہا ہے with vertical y axis تو جب آپ کے پاس angle y axis کے ساتھ بنے تو آپ horizontal sine theta ہو جاتا ہے اور vertical آپ کا cause theta ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس لئے سمیشن fx لیا ہے تو fx کر کے تو پھر یہاں پہ fbc کا x component ہوگا fbc sine theta ہوگا اور theta کی value یہاں پہ 45 degree ہے تو 500 minus fbc sine 45 degree equal to 0 اسے solve کریں گے یہاں سے ہمارے پاس fbc کی value نکل آئے گی اور value ہمارے پاس positive 707.11 newton تو positive کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ہماری ٹھیک ہے تو ہم نے کونسی sense resume کی تھی اگر آپ یہ دیکھیں fbc کو تو یہ آپ کے پاس کیا ہے towards the joint ہے پوش on the joint ہے یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی compression ہو جائے گی یہ جو bracket میں c لکھا گیا ہے یہ آپ کے پاس compression کے لئے لکھا ہے پھر وہ آپ کے پاس positive ہو گا کیونکہ وہ upward ہے اور fba negative ہو گا کیونکہ وہ downward ہے تو یہ اگر ہم کریں تو minus fba plus fbc cos 45 degree آپ دیکھیں vertical کو ہم نے cos لیا کیوں کیونکہ دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ جب angle ہمارے پاس horizontal component cos theta vertical component sin theta آتا ہے جب آپ کے پاس angle theta vertical کے ساتھ ہو تو horizontal component sin theta اور vertical component آپ cos theta آتا ہے تو یہاں پہ minus fba plus fbc cos 45 degree equal to zero یہاں اس کو solve کریں گے تو یہاں سے fba کی value نکل آئے گی 500 نیوٹن اور یہ positive value آیا تو اس کا مطلب یہ ہے fba ہم نے positive لیا تھا tension میں لیا تھا یعنی آپ away from the joint لیا تھا پل on the joint لیا تھا تو یہ آپ کے پاس tension میں ہی رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس دو members تو find ہو چکے اب ایک member میں member سمپل ہے کیوں کیونکہ اس میں کوئی incline load نہیں ہے components کی ضرور نہیں ہے تو joint alia تو اگر یہاں پہ آپ نے دیکھا تو 500 نیوٹن آپ کا اس direction میں ہے 500 نیوٹن down load reaction ہے 500 نیوٹن اپور find ہو چکا ہے اور ایک انون آپ کے پاس ہوگا جو کہ f of a c تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک انون ہے تو اس میں ہم جا کریں سمیشن f x لیں گے سمیشن f x equal to zero لیں گے تو آپ کے پاس positive direction میں f of ac اور 500 آپ کا negative direction میں ہے تو یہاں f ac کی value یہ دیکھیں ایک دوسرے کے opposite ہے تو f ac کی value آ جائے گی 500 newton positive answer آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ direction آپ نے لی ہے تو وہ ہی لیں گے آپ کے پاس tension ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک simple trust تھی ٹھیک ہے اور اس میں جیسے جو procedure بتایا جو یہ بتایا کہ کس طرح آپ نے اس کو solve کرنا ہے analyze کرنا ہے تو آپ نے یہ steps follow کے ایسے analyze کرنا ہے تو اگر یہ تو ایک simple trust تھا اگر آپ کے پاس کوئی compound trust بھی آجائے یا اس سے تھوڑا سا different trust بھی آجائے تو hopefully وہ بھی analyze کر سکیں گے next جو topic ہے ہمارا آپ کو پتا ہے کچھ trust ایسی ہوتی ہیں جن میں zero forces بھی ہوتی ہیں members میں تو zero force members کیوں ہوتی ہیں کیسے find کرتے ہیں اسے تو وہ ہمارا basic topic ہے trust analysis using the method of joints is greatly simplified if one is able to determine those members which support no loading or zero force member تو جو analysis of trust using method of joint تو وہ آپ کا اور بھی simplified ہو جاتا ہے یا سیمپل ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اس trust میں کون کون سے member جو ہے جس پہ کوئی load نہیں آرہا یا zero force member ہے اگر آپ پہلے سے پتا چل جائے جو conditions ہیں اس لگے یہ conditions satisfy ہوں تو ان میں آپ کے پاس zero forces آئیں گی تو اگر وہ conditions آپ کو پتا ہے تو آپ automatically condition لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ جو following آپ کے پاس members ہیں ان میں آپ کے پاس zero forces آئیں گی دوس کو پھر اتنا لمبا چوڑا procedure کر کے method of joint use کر submission so یہ آپ کا time saving ہو جائے گا simply آپ نے conditions لکھ دی conditions لکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس condition کی basis پہ اس میں آپ کے پاس zero force آ رہی ہے these zero force members are used to increase the stability of trust during construction and to provide support if the applied loading is changed یہ zero force members کیوں provide کرتے ہیں یہ اس لئے provide کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے پاس جو trust کی stability increase ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ construction میں اس لئے بھی اس کو provide کرتے ہیں کہ اگر ان کی کسی بھی پوائنٹ میں آپ کے پاس loading چینج آگیا تو اس کو support کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ members دیے جاتے ہیں اب اس کی جو conditions دو ہیں کہ ان دو conditions کی basis پہ آپ کے پاس جو member ہے اس میں zero forces ہوں گی تو وہ کیا ہے پہلی condition ہے کہ if only two members form a trust joint and no external load or support reaction is applied to the joint the member must be zero force members اگر آپ کے پاس کسی joint پہ دو members لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آگے اس کے example آرہی ہے example کے ثروح بھی سمجھ جائیں گے لیکن جو statement ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی بھی trust joint پہ دو members لگے ہیں ہے اور اس joint پہ نہ تو کوئی external load ہے اور نہ ہی support reaction ہے تو اگر ایسا آپ کے پاس case ہے تو جو members دو ہیں ان دونوں members میں آپ کے پاس zero forces آئیں گی اس پہ کوئی آپ کے پاس load نہیں آئے گا again I am repeating if only two members form a trust joint and no external load or support reaction is applied to the joint then the members must be zero force member so if only two members form a trust joint and no external load or support reaction is applied to the joint the members must be zero force member تو اگر آپ کے پاس کسی trust joint پہ دو members ہیں اور اس joint پہ نہ تو کوئی external load لگا ہوا ہے نہ وہاں پہ کوئی support reaction ہے ٹھیک ہے تو جو دونوں members ہوں گے وہ آپ کے پاس zero force members ہوں گے next جو condition ہے وہ آپ کے پاس ہے if three members form a trust joint تو اگر آپ کے پاس تین members جو ہیں وہ کسی ایک trust joint پہ لگے ہوئے ہیں for which یہ آپ کے پاس جو third member ہے وہ آپ کے پاس zero force member ہوگا provided no external force or support reaction is applied تو اگر آپ کے پاس کسی trust joint پہ تین members لگے ہوئے ہیں جس میں یہ ہو کہ آپ کے پاس دو members کولینئر ہوں اور جو third member ہے تو وہ آپ کے پاس zero force member پر ہوگا اگر اس joint پہ آپ کے پاس support external force نہیں ہے یا support reaction نہیں ہے تو دو آپ کی condition ہوئی پہلی condition اگر آپ کے پاس جوائنٹ پہ دو members لگے ہوئے ہیں تو اس case میں کیا ہے کہ support reaction بھی نہیں ہے external load منی ہے تو وہ دونوں members میں آپ کے پاس zero forces آئیں گی second condition کیا ہے کہ اگر کسی joint میں آپ کے پاس 3 members ہیں تو اس تین members میں آپ کا کیا ہے جس میں دو members آپ کے collinear ہوں تو جو third member آپ کے پاس ہوگا وہ zero force member ہوگا provided that کہ اس joint پہ آپ کے پاس نہ کوئی external force ہو نہ ہی support reaction ہو تو یہ آپ کے پاس zero force member frequently the analysis can be simplified by identify members that carry no load تو آپ کے لیے جو ہے وہ analysis simplify ہو جاتا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ جو ایس member جن پہ کوئی load نہیں آتا جو کوئی load نہیں لیتے اگر آپ ان conditions کے سرون کو satisfy کریں یا آپ کو پتا چل جائے کہ یہ member جو ہیں ان میں zero forces آ رہی ہیں تو آپ کو لمبا جوڑا method of joint process نہیں کرنا پڑے گا two typical cases are found دو ہیں اب پہلا case جو ہے یہ دونوں cases ہم پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پہ figure کے ساتھ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس joint c ہے تو یہ آپ کے پاس condition ہے کہ اگر ایک joint ہے اس پہ دو forces لگ رہی ہیں member forces provided dead کہ اس joint پہ نہ کوئی external load ہو ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ نہ کوئی external load ہے اور نہ اس joint پہ کوئی support reaction ہو تو اگر ایسا آپ کے پاس case ہے تو اس case میں آپ کے پاس یہ جو دو members ہیں ان دو members میں zero forces مہوں گی if either tcb ٹھیک ہے اور tcd is not equal to zero then c cannot be in equilibrium since there is no restoring force towards the right ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ یا یہ دونوں zero کی equal نہ ہوں تو آپ کے پاس یہ equilibrium میں نہیں ہو سکتا joint کیونکہ اگر یہ zero نہیں ہے تو اس کے لئے لازمی اس direction میں کوئی force ہونی چاہیے zero load members here تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو دو members ہیں یہ آپ کے پاس zero force members ہیں ایسے اگر آپ دیکھنا بھی چاہے تو اس کو آپ اگر ایک دو example ہمارے پاس آرہی ہے zero force member کی کہ اس میں ہم نے trust zero forces find کرنی ہے تو وہ ہم نے method of joint کو use کر کے کی ہیں تو آپ conditions دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں اور method of joints کو جو ہے proof بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایسے آپ کے پاس condition ہے کہ ایک joint ہے جس پہ دو members non collinear members لگے ہوئے ہیں تو ایسے case میں آپ کے پاس جو دونوں members ہیں اس میں zero forces آئیں جو second condition ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ جب آپ کے پاس تین members کسی بھی joint پہ لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہے اس case میں اگر دو members آپ کی collinear ہیں تو جو ترڈ آپ کا ہے is at an angle to d جو تیسرا آپ کے پاس member لگا ہوا ہے ایکسٹرنل force and reactions form a support تو یہ case آپ کا ہے کہ اگر آپ کسی بھی joint پہ تین members لگے ہوئے ہیں جس میں دو members آپ کے collinear ہیں اور تیسرا member at an angle لگا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ 90 بھی ہو سکتا ہے وہ 45 بھی ہو سکتا ہے وہ کسی angle پہ بھی لگ سکتا ہے تو اگر اس joint پہ آپ کے پاس کوئی external force یا reaction نہیں ہے تو جو آپ کے پاس third member ہے جو at an angle لگا ہوا ہے تو وہ آپ کے پہ ایسا ایسا کوئی case بنتا ہے کسی بھی joint پہ تین forces لگ رہی ہے تین members لگ ہوئے ہیں تو ایسے case میں جو دو آپ کے پاس linear members ہیں جو third آپ کے پاس at an angle ہے تو وہ جو آپ کے پاس member ہے وہ آپ کے پاس zero force member ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے کہ zero force member can be removed in this configuration care should be taken zero force member کو ہم remove بھی کر سکتے ہیں لیکن care should be taken any change in loading can lead to the member carrying a load اور the stability of trust can be degraded by removing zero force member ہم zero force member کو remove بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی loading change آیا تو ہمارے پاس trust کا failure ہو سکتا ہے secondly stability کو ہم degraded کر رہے ہیں stability اس کی کم ہو جائے گی you may think that we can remove AD and BD to make the triangle اب یہاں سے اگر آپ یہ AD اور BD اگر آپ remove کریں تب بھی آپ کے پاس triangle ہے تو یہ آپ کے پاس رہے گا یہ آپ کے پاس کو satisfy کر دے گا لیکن however this leave a long C member to carry a compressive load یہ جو آپ کے پاس C member ہے تو یہ long C member کو آپ کے پاس پہ compressive load آئے گا this long C member is highly suspectable to failure by buckling تو یہ آپ کے پاس جو کر ہوا ہے اس کو کہتے ہیں buckling تو یہ اس کو اگر ہم ایسے long چھوڑیں گے تو یہ آپ کے پاس buckling کی وجہ سے fail ہو سکتا ہے تو اگر اس کو یہ پہ آپ joint دے دیں اور یہ member دیں تو یہ آپ کے پاس زیادہ stable ہوگا اور زیادہ load لے سکے گا تو اب جب ہم نے یہ پڑھ دیا کہ zero force members کون سے ہوتے ہیں کیسے find کر سکتے ہیں کیا conditions ہیں کن condition کی basis پہ ہم identify کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس trust میں جو members ہیں یہ members ہمارے پاس zero force members ہیں اب اس پہ کچھ examples ہیں جس طرح یہ آپ کو ایک trust structure میں ظرہا رہا ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے کہ zero force members ہم نے identify کرنے ہیں تو اس کو solve کرنے کے لئے اگر آپ دیکھیں تو پہلے سب سے پہلے اس میں آپ کے پاس آئیں گے support reactions ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک roller support ہے تو یہ آپ کے پاس اس case میں support reactions آ جائیں گے پھر next آپ کے پاس کیا ہے تو اگر آپ joint c کو دیکھ لیں تو جو c بھی آپ کے پاس ایک joint ہے جس پہ دو members لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ دو members لگے ہوئے ہیں ایک bc ہے ایک آپ کے پاس c d ہے تو f c b and f c d یہ آپ کے پاس member force ہو گئی ان دو members میں تو ایک joint پہ دو members لگے ہیں جو ہماری conditions کی تو اگر آپ اس پہ summation fx کریں fc b بھی zero ہے summation f y اس پہ کریں تو fc d بھی zero ہے تو اس اسی basis پہ یعنی یہ آپ understood یہاں ہے کہ اگر آپ کی یہ condition ہے کہ کسی بھی joint پہ دو members آ رہے ہیں اور اس joint پہ نہ کوئی external force ہے تو یہ دو نہ external force ہو نہ تو support reaction ہو تو ان دونوں cases میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر کسی joint دو members آ رہے ہیں تو ان دونوں members میں آپ کے پاس zero forces آئیں گی جو کہ آپ کے پاس method of joint کے through یہاں proof ہو چکا ہے f of cb is equal to zero and f of cd is equal to zero اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سے members ہمارے پاس zero force members ہیں joint a کو اگر آپ دیکھیں joint a b ایسا ایک joint ہے جس پہ دو members لگے ہوئے ہیں اور اس پہ نہ تو joint پہ کوئی external load ہے نہ تو اس joint پہ کوئی سپورٹ ریاکشن ہے تو اسے اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کے پاس force f a e آئی گی دوسری force آپ کے پاس f a b آئی گی ٹھیک ہے تو اگر اس پہ ہم submission f y کریں تو ہمارے پاس f a b sin theta equal to zero آتا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو vertical a force ہے جو کہ f a b کا vertical component ہوگا اس کے علاوہ اس free body diagram میں کوئی آپ کے پاس vertical force نہیں ہے تو submission f y لیں f a b sin theta equal to zero اب sin theta تو zero نہیں ہو سکتا کیونکہ angle آپ کے پاس ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ یہ at an angle ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ f a b equal to zero ہے اور جب آپ کے پاس f a b is equal to zero ہے تو جب آپ submission f x کریں گے تو f x میں کیا جائے f a e plus f a b cos theta لیکن f a b zero ہے تو cos theta سے multiply ہوگئے وہ totally آپ کا zero ہو جائے گیا figure below that have zero force member یہ آپ کے پاس ایک trust ہے اس میں کیا indicate کرنا ہے کہ method of joint use کر گئے بتانا ہے کہ کون کون سے members میں zero force member آپ کے پاس آ رہی ہے تو method of joint کے through اگر ہم اس کا solution کریں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس support reactions آپ شو کریں گے free body diagram اس کی کہ 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 آپ کے پاس support کس support پہ کتنے reactions آپ کے پاس آئیں گے اس کے بعد next ہمارے پاس آ جائے گا ہم نے joints دیکھنے ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس joint D joint D کو اگر آپ دیکھیں تو joint D ایسا joint ہے جس پہ دو members ہیں اور joint پہ نہ تو کوئی support reaction ہے نہ کوئی external load ہے تو یہ جو آپ کے پاس joint D پہ دو members ہیں F سائن تیٹا تو 0 نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے F DC آپ کا 0 کی equal ہے پھر اس کا submission FX لیں تو submission FX جواب لیں تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا F D E Plus F DC Cos Theta equal to 0 ٹھیک ہے لیکن F DC آپ کا already 0 ہے تو F D E Plus F DC Cos Theta لیکن F DC 0 ہے تو Cos Theta سے multiply ہو کے 0 ہو جائے اس لئے اس کی جگہ یہاں بھی کیا لکھا گیا ہے 0 دکھا گیا ہے تو یہاں سے F D equal to 0 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا F D E بھی 0 ہو گیا ٹھیک ہے دو میمبر آپ کی 0 ہو گئے اس کے بعد اگر آپ جوائنٹ E کو دیکھیں تو جوائنٹ E پہ ہمارے پاس دو forces لگی ہوئی ہیں اگر اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جوائنٹ E پہ جب ہم summation F X لیں equal to 0 کیونکہ جوائنٹ E کو یہ جوائنٹ E ہے یہ آپ کے پاس non force 0 یہ آپ کے پاس unknown ہے F E F اور یہ آپ کے پاس unknown ہے F EC یہاں پہ summation F X لیں تو F X لے کے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا F of E equal to 0 کیوں کیونکہ summation FX لیں گے تو ہمارے پاس F of E F 0 ہونا چاہیے کیونکہ اس کے opposite کوئی force ہمارے پاس نہیں لگ رہی کیونکہ وہ 0 force member ہے اسی طرح next 0 force فائنڈ کریں گے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے joint H کو لے لیا یہ جو آپ کے پاس joint ہے H اس کو اگر آپ دیکھیں ایک joint ہے جس پہ 3 members ہیں 2 linear 1 angle ہے تو یہ وہ second condition ہے تو اس case میں کیا ہوگا جو third ہمارے پاس force ہوگی وہ equal to 0 ہوگی تو اس کو اگر آپ دیکھیں joint H پہ آپ submission F Y equal to 0 لے تو F H B equal to 0 ہو جائے گا کیونکہ Y direction میں آپ کے پاس اور کوئی force نہیں ہے تو یہ بھی آپ کے پاس F H B بھی equal to 0 ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں G joint کو دیکھ لیں تو G joint میں بھی آپ کے پاس F G F G F F F F F فرس ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں submission F Y اگر آپ کریں تو submission F Y میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا F G A جو ہے وہ equal to 0 ہو جائے گا کیونکہ اس کے opposite اس کے علاوہ کوئی vertical direction میں force نہیں ہے ایک ہی force ہے صرف تو وہ آپ کے پاس equal to 0 ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہو گیا 0 force member ہو گیا تو اس طرح آپ find out کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس کسی بھی trust میں 0 force members ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد next topic ہے last topic method of sections کا تو یہ method of joint and method of sections both جو ہے آپ کے پاس کیا ہے member forces point کرنے کے ہیں method of joints ہم جو ہے کر کے تمام member forces point کرتے ہیں اب method of sections تھوڑا دیکھ لیتے ہیں based on the principle that if a body is in equilibrium that any part of the body is also in equilibrium so یہ آپ کے پاس principle ہے کہ اگر کوئی body آپ کے through the members where the forces are to be determined تو آپ نے section یا member کو cut کرنا ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ forces required ہو یعنی let's suppose جن جن member میں forces required ہیں تو وہاں بھی آپ نے section cut دینا ہے before isolating the appropriate section it may be necessary to determine the trust external reaction the three equilibrium equations can be section cut کے الگ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو external support reactions ہیں وہ find کریں اس کے بعد section card کے اس کو الگ کریں اور جب وہ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد تین equations ہیں وہ use کریں ہم unknown member forces find کر سکتے ہیں اس کے لئے draw free body diagram of that part of section trust that has the least number of forces acting on it تو اگر آپ کے پاس section cut جائے تو section cut کے بعد آپ نے free body diagram بنانی ہے اب جب section cut گیا تو آپ ایک part ایک side سے بھی دو side ہو جاتے ہیں دو part ہو جاتے ہیں جب آپ section cut نی ہے تو ایک towards the right part لیکن یہاں پہ جو trick بتائی ہے وہ یہ ہے کہ section trust ہے آپ نے وہ section trust اٹھانا ہے جس میں least number of forces acting on it ہو جس میں number of forces کم ہو کچھ کیسز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سیکشن کٹیں تو ایک side پر reactions آئیں دوسری side پہ reactions نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ جس side پہ reactions نہ ہو تو وہ آپ اٹھائیں تو اس case میں آپ کو reactions پائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہے establish the sense of unknown member force جو unknown member force ہے اس کی sense آپ نے establish کرنی ہے کہ وہ آپ کے پاس positive ہے negative ہے tension ہے یا compression ہے پھر apply the three equations of equilibrium trying to be solved simultaneously تو آپ نے three equations of equilibrium use کر کے number forces find کرنی ہے اور آپ نے اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی equations نہ آئے جو simultaneously solve کرنے پڑے simultaneously solve کرنا آپ کے پاس ایسی ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں میچ میں جو آپ کے پاس دو equations اور دو unknown ہوں اور دو equations بن جائیں تو ان equations سے پھر unknown find کرنا تو ایسی equations کو آپ نے avoid کرنا ہے اب moment کہاں پہ لینا ہے moment should be summed about a point dead life at the intersection of the lines of action of two unknown forces تو جو ہماری moments ہیں وہ آپ کے پاس sum ہونی چاہیے یعنی summation of moment آپ کے پاس اس point پہ ہونا چاہیے جو کہ line of intersection action of two unknown forces مطلب یہ ہے کہ moment کا summation آپ نے اس joint پہ لینا ہے جہاں پہ آپ کے پاس دو unknown forces آگے جا کے intersect کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے تو unknown forces کو پہ section کٹا ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ وہاں پہ سیکشن کٹ گیا اب وہ جو دو unknown forces آگے جا کے جہاں پہ intersect کریں تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر دو unknown forces آپ کے پیرلل ہیں تو سم پرپینڈی کولر تو در ڈائریکشن آف دیز آن نون تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر دو ان فورس پیرلل ہیں تو پرپینڈی کولر تو در ڈائریکشن آف دیز آن نون تو یہ جو دو ان آپ کے پیرلل ہیں اگر پیرلل فورس ایکس ڈائریکشن میں ہے تو آپ نے سمیشن ایف وائ ایکول ڈائریکشن میں ہے تو یہ آپ کی دو کنڈیشن ہے ایک تو آپ کی مومنٹ ہے وہ آپ پہ لینا ہے جہاں پہ آپ کے پاس جو ان فورس ہیں وہ آپ کے انٹرسیکٹ ہو رہے جس کوئنٹ پاس ہے کہ آپ نے وہ والی سمیشن لی ہے فورس کی جو انون فورس کی پرپنڈگولر ہو یعنی اگر دو آپ کی پیرلل فورس انون جو ہے وہ ایکس ڈائریکشن میں ہے تو سمیشن ایف وائ لینا ہے اگر آپ کے پاس دو انون فورس پیرلل جو ہے وائ ڈائریکشن میں ہے تو آپ نے سمیشن ایف ایکس لینا ہے اس کو ایگزامپل اس کی کریں تو یہ میتھوڈ آف سیکشن سے اس کی اگر ہو گئی ہے اور اسے اگر ہم سولف کریں تو یہاں پہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کے پہلے تو فری بورڈی ڈائگرام بنائیں گے تو انون بی سی اور یہ جی سی این تین میمبر میں میمبر فورس ریکوائی ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں جب آپ سیکشن کٹیں گے تو آپ کے پاس پورشن ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس آپ دیکھیں آپ سیکشن کٹیں تو آپ سیکشن کے اس طرف والا پورشن بھی لے جیسے تھوڑا سیمپل ہو اور زیادہ اس میں انیلیسز کرنے کی ضرورت نہ ہو جس طرح اگر یہاں پہ دیکھیں یہ پورشن اٹھائیں گے تو لازمی بات ہے ریکشن بھی فائنٹ کرنے ہے تو یہ پورشن آپ سیمپل ہے تو اس پورشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہیں جو کہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اب جو کنڈیشن ہمارے پاس کیا تھی کہ ایک تو وہاں پہ سمیشن آو مومنٹ لینا ہے جہاں پہ دو اننون فورس آپ کے پاس انٹرسیکٹ کریں تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا سمیشن آو مومنٹ ایکول زیرو لینا ہے اور ایک آپ کے پاس یہ ہے کہ جو دو آپ کے پاس اننون فورس ہوں پیرلل فورس ہوں تو اس کے اوپوزٹ جو آپ کے پاس سمیشن آو فورس ہے وہ آپ نے لینا ہے جیسے اس کیس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک آپ کے پاس ایک 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 کس پہ دیکھیں دوسرا اگر آپ دیکھیں یہ ایف آف جی سی میمبر ایف آف جی ایف میمبر ان دو میمبر کو آگے ایک سینڈ کریں تو یہ آپ کے پاس جی پہ انٹرسیکٹ ہوتے ہیں تو یہ دو آپ کے پاس انٹرسیکٹ پوائنٹ ہے تو ان دو پوائنٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے سمیشن آف مومنٹ ایکول ٹو زیرو لینا ہے اور جو دوسری ہماری کنڈیشن تھی اس میں کیا تھا کہ جب ہمارے پاس دو پیرلل انون فورسز ہوں تو اپوزٹ جو ان کے پرپینڈگولر ہمارے پاس وہاں پہ ہم نے سمیشن آف فورسز لینا ہے تو ہمارے پاس یہاں پاس x direction میں ہے تو اس کے opposite ہمارے پاس y direction میں ہے تو سمیشن f of y equal to 0 لیں گے تو یہ دو مومنٹ سمیشن مومنٹ at point c سمیشن مومنٹ at point g and سمیشن f of y equal to 0 یہ تین ہم ایکویلیگرم کی جو ایکویشن ہے وہ دیں گے تو اس سے ہمارے پاس unknown forces find out ہو جائیں گے اب اس کو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ اس کا line of action ہم extend کریں تو یہ joint c پہ intersect کرتے ہیں تو summation moment add point c لے لیں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے پہلے کیا ہے summation moment add point g لے لیا ہے تو g پہ جب summation moment add point g لے لیا ہے کیونکہ یہ forces آپ کے پاس g پہ intersect کر رہی ہیں تو یہاں پہ پہ پوری trust میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس joint پہ کون کون سی forces جو ہے اس کی واجہ سے moment کاز ہوگی تو ایک تو 100 کی وجہ سے moment کاز ہوگی کون سی moment کاز ہوگی anti clockwise کو انہوں نے positive لیا ہے تو 100 multiply by distance perpendicular distance g تک کتنا ہے 2 meter اور f of bc کی وجہ سے moment کاز ہوگی اس کی جیسے جو moment کاز ہوگی وہ ہمارے پاس clockwise moment یہ ہمارے پاس clockwise moment ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس clockwise moment میں تو یہ ہمارے پاس negative ہو جائے گی f of bc اور perpendicular distance اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس perpendicular distance ہے 2 meter ٹھیک ہے تو minus f of bc into 2 یہاں سے f of bc کی value نکالیں گے تو ہمارے پاس جو f of bc کی value آ جائے گی وہ hundred newton آگئی تو ہم نے f of bc کو اگر آپ دیکھیں جو ایزوم کیا تھا وہ away from the joint ایزوم کیا تھا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ٹینشن میں آ جائے گی اس میں تینشن فورس آئے گی ہنڈر نیوٹن کی سیگنڈ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو فورس پیرلل جو ہے تو ہم نے سمیشن f y equal to 0 لینا ہے تو سمیشن f y equal to 0 لیں گے تو یہ ہمارے پاس اگر اس میں دیکھیں تو کیا آ جائے گا ایک تو انگلائنٹ فورس ہے اس کی vertical direction vertical component ہمارے پاس آئے گا جو f of gc sine theta اور theta ہمارے پاس 45 degree ہے یہ theta آپ نکالیں گے theta یہاں سے نکل سکتا ہے y by x y 2 meter ہے اور x 2 meter ہے تو یہاں سے اگر آپ نکالیں تو theta ہمارے پاس 45 degree لی آتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں سے ہم f of gc کی value نکالیں تو 141.42 newton آ جائے گا یہ بھی value positive آگئی تو جو direction ہم نے assume کی تینشن کی تو یہ بھی ہمارے پاس tension رہے گی تھرڈ ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو unknown forces یہاں پہ intersect ہو رہی ہیں تو summation moment at point c equal to zero لیں گے ہمارے پاس hundred سے لیں گے تو hundred into perpendicular distance two meter یہ ہے اور یہ دیکھیں c تک ہمارے پاس hundred کا total four meter distance ہے تو hundred multiply by four ہو جائے گا anti clock wise positive اور c پہ ہم لے رہے ہیں تو یہ f of gf کی وجہ moment کاز ہوں گی جو کہ clock wise ہے تو minus f of gf اور vertical distance ہمارے پاس کتنا ہے perpendicular distance two meter کا ٹھیک ہے اور یہ f of bc اور f gc اسی سے پاس ہو رہے ہیں تو اس کا perpendicular distance نہیں ہے تو اسے solve کریں گے تو f gf کی value ہمارے پاس 200 ڈیوٹن آ جائے گی positive value answer آیا تو ہم نے f gf کو compression میں assume کیا تھا تو یہ 200 ڈیوٹن ہماری compressive force آئے گی f gf member میں ٹھیک ہے تو method of section کو ایسی use کر گے method of section آپ کا وہاں پہ ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ اگر آپ بتا دیا جائے کہ یہ یہ اگر ایسی بھی trust میں 9 سے 10 members ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ دو 3 members میں member force find کر دے تو وہ method of section سے easily کر سکتے ہیں کیونکہ اگر method of joint سے کریں گے تو ایسی start لیں گے یا یہ جو ان سپورٹ ہے یہاں سے start لیں گے تو start لیں دو 3 process کر کے آپ کہیں یہاں بیائیں گے تو پورا lengthy process ہو جائے گا جن جن members میں ہمیں required ہے member forces تو وہ ایک اور process ہے جی ایف جی ایف شون ان فگر بیلو سٹیٹ ویتر دی میمبر سر سپورٹ ہیز بین کیلپولیٹ ٹھیک ہے تو رییکشن آلیڈی کیلپولیٹ کر کے دے دی ہیں کہ ای وائ نائن کلو نیوٹن ہے ای وائ سیون کلو نیوٹن ہے اور ای ایک ساپ کا زیرو ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو رییکشن دے دیا گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ایف اینڈ جی ڈی یہ آپ کے پاس جی ایف ممبر ہے اور یہ جی ڈی ممبر ہے ان دو ممبر میں ہم نے ممبر فورس فائنڈ کر کے دی نہیں اور بتانا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے یا کپریشن میں ہے تو اس کو سالف کرنے کے لئے کیا کریں گے جن ممبر میں سب سے پہلا سٹیپ جن ممبر میں ہمیں ریکوائیڈ ہو ممبر فورس وہاں پہ آیا تو اس میں آپ دیکھیں پھر ہم نے ممبر بتانے ہے جو آپ کے پاس ممبر کٹے ہیں تو اس کا بتا دی نہیں ہے تو ایک ممبر جی ایف کٹا ہے ایک ممبر جی ڈی کٹا ہے ایک ممبر سی ڈی کٹا ہے یہ تین ممبر آپ کے کٹے ہیں تو ہم نے شو کیا یہ والی ترس ہے تو اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس انگل کیا آ جائے گا اور ورٹیکل 4.5 ہے تو y by x ہوتا ہے 4.5 divided by 3 cut انورس لیں تو آپ کے پاس انگل آ جائے 56.3 اور اس اوپر کی کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا بیس یہاں آپ دیکھیں تو ورٹیکل اس کا یہ 4.5 سے 3 منس کریں گے کیونکہ اس کی بیس یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کی ہائٹ بھی یہاں سے سٹارٹ ہوگی تو وہ ہمارے پاس 1.5 آ جائے گا تو 1.5 divided by 3 cutanion inverse لیں تو انگل ہمارے پاس 26.6 دگری آ جائے گا انگل پائنٹ آٹ ہو گئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب یہاں پہ summation moment at point d equal to zero کیوں لیا گیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں f dg and f cd یہ دو unknown forces یہاں پہ intersect کر رہی ہیں تو جہاں پہ آپ کے دو unknown forces intersect کریں وہاں پہ ہم نے summation of moment equal to zero لینا ہوتا ہے تو یہ جب ہم لیں گے تو آپ کے پاس component آئے گا f g sine 26.6 into distance آپ کے پاس آ جائے گا distance آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 3.6 میٹر ٹھیک ہے اور plus 7 into 3 یہ 7 کی وجہ سے آپ کے پاس جو distance آئے گا وہ یہ 7 ہے یہ force ہے اور یہ آپ کا perpendicular distance 3 تک کتنا ہے یہ آپ کے پاس 3 ہے ٹھیک f of g sine 26.6 اور آپ کے پاس f of g sine 26.6 ہو گیا اور دوسرا آپ 7 into 3 یہاں سے آپ کی f of g minus 17.83 kilo new turn ٹھیک ہے negative ہے اس کا مطلب ہے یہ compression میں ہوگی پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا ایک unknown force f of g اور f c d یہ دو unknown forces آگے جا کے اس o point پر intersect کرتے ہیں تو ہم نے submission moment 8.0 equal to 0 لینا ہے تو 8.0 جب equal to ہم 0 لیں گے تو ہمارے پاس جو moment کاز ہوگی تو اس 7 کی وجہ سے یہ distance ہمارے پاس کتنا ہے 3 میٹر کا دیکھ ہے تو یہ 3 میٹر کا distance ہے 7 into 3 ہو جائے گا اس 2 کی وجہ سے جو moment کاز ہوگی 3 plus 3 6 میٹر ہوگئی تو 2 into 6 ہو گیا پھر ایک آپ کے پاس f of dg اس کا جو component آئے گا sin 56 point 3 degree into آپ کے پاس 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس یہاں آرہا ہے تو یہ آپ کے پاس جو vertical آپ کے پاس آئے گا اس کا 6 distance آئے گا تو یہ آپ کے پاس f dg 1.80 kN آگیا اس کو ہم نے already resume کیا تھا compression میں تو یہ آپ کے پاس compression میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس method of section کے through ہم ایسے find کر سکتے ہیں اس کے علاوہ practical problems جو آپ کی book پہ ہے آپ کو بتائی بھی تھی book structure analysis by rc himmler chapter number 3 وہ آپ دیکھ لیں اس میں method of joint بھی ہے اس میں zero force member بھی ہے اور اس میں آپ کے پاس method of section بھی ہے تو یہ تینوں آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اس پر جہاں پہ آپ کوئی issue آتا ہے جہاں پہ آپ کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کسی بھی platform کے through آپ email کے through آپ ورڈس ایف کے through یا آپ کلاس میں یہاں پہ college آتے تو آپ مجھ سے یہاں پہ جو بھی آپ کی مسئلے ہے وہ آپ پوچھ سکتے جو بھی آپ کو problem آ رہی ہو ٹھیک ہے thank you